موسیقی حضرات میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ پروفیسر صدیق و رحمان تگوائی صاحب ہمارے سیکریٹی والیمی سٹو وہ اس سمنار میں آنا چاہتے تھے لیکن علالت کی وجہ سے وہ نہیں آپائے ان کے بڑھے میں بہت شدید درد ہے تکلیف ہے اور انہوں نے آپ سبھی حضرات کو یاد بھی کیا ہے حضر طریق مامون صاحب کو عزیز صاحب کو شاہستہ صاحب آپ کو ہنڈی مللہ صاحب کو اور آپ تمام حضرات کو انہوں نے سلام ورس کیا ہے میں جناب عزیز اللہ بیگ صاحب سے سر محمود ریانستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشید لائے ہیں اور صدارتی کلماس سے نواز ہیں جناب عزیز اللہ بیگ صاحب خلیل مامون کے عالمانہ خود پر کہبات کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی کچھ کرنے بھی جیسا بت کریں لیکن چونکہ اترا سن جائے پر بارت ہے کہ صدارتی کلماس کہے جائیں اس کے میں آپ کا زیادہ بہت نہیں ہوں گا میں غالبی اسٹیوٹ کا سب سے پہلے شکریہ آگا کرتا ہوں کہ انہوں نے جنوب کی طرف پہلے مدبت اور جکی اور غالبی اسٹیوٹ کو بیگلال دے کرائے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس سمینار کا یہاں احتمام کرسکیں نخاص طور پر ڈکٹری دریس کا تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جب ہم انہوں سے ملے دلی میں ہم انہوں کی تجویز کو ہم نے خبول کیا تو بہت خندہ پیشانی سے ملے غالب اسٹیوٹ کا انہوں نے دورہ کرائیا کھانا دکھایا وہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں مولیمات فراہم کی بہت خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے چلے کو آگے بڑھنا چاہیے آفترالواسے صاحب نے اور خاص طور پر صلوالبودہ نے جو باتیں آن کے گوش بزار کے ہی ان کو ہم نے نوچ کیا ہے اور انشاءاللہ اوٹوں پر جو فکتہ اس وقت آن پڑی ہے اس کا حالے بن جنت ہی زالہ بھی ہوگا کیونکہ میں دیت رہا ہوں کہ ایک نیا جوش ایک نیا ولولا ایک نیا جذبہ پردوالوں کے اندر بیدار ہو رہا ہے ابھی دوپہر دفترے سالان میں ایک تقریب مناپلد ہوئی جس میں آفترالواسے صاحب نے تشریف رکھتے تھے وہیں اس کے مہمانے خصوصی تھے انجومن طرف کے اردوہین کی شاہ کرنا ٹک کی تزدید ہو رہی ہے اس میں کاؤن ہو رہا ہے اور اس میں ہم بھی شامل ہیں اس کا ہم نے اور ہمارے نوجوانوں بھی بھی ایک جذبہ ہے ہمارے کا اردو تعلیم کا اردو تحزیب کا اور اردو سقافت تحفظ جو سلسلہ ہمیں شلو کیا تھا بہت پہلے اس سلسلے کو جارے رکھنے کا کامل انشاءاللہ کریں گے اتنا یہ ہے کہ کیا آفاقی خدروں اور انسانی خدروں اور انسانی اور عالمی خدروں کے اندر کوئی تزاد ہے کیا کوئی ایسا تزاد ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو وہ کہاں پہ جا ہوتا ہے ایسا پہ جا ہوتا ہے یقین ہے کہ ایمون پر بھی ایمون پر بھی محالہ نکالہ ضرور حسنی ڈالے گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عزیز اللہ صاحب آپ صدار تین ترے تقدیر سماعت فرما رہے تھے دو روزہ قومی غالب سے منات موضوع غالب وات انسانی قدرے مقالہ نگال حضرات ہیں پروفیسر فاروق بخشی پروفیسر شمسودہ ڈاکٹر یعیہ نشید ڈاکٹر ادرم نقاج ڈاکٹر قوسط فبین ڈاکٹر غزر فردبال پروفیسر نینڈون سید ڈاکٹر راہی فیم فیدھائی جناب لنسار ادھر ڈاکٹر فجیہ سلطانہ ڈاکٹر سبیہدہ بیگم ڈاکٹر فرطانہ فرہ محترمہ مہر باق فاطمہ پروفیسر سرول مدہ خواب ساتھ پہ بھی مقالہ ہے ڈاکٹر محضر عزیز صاحب ان کے مقالات کل صبح دس بیسے شام پارکے تک بیش کے جائیں گے عزیز کل شام چھے بجے آر اینڈیا مشاہرہ منعقد ہوگا جس کی صدار جناب خلیب ماؤن صاحب فرمائیں گے محمال عزازی جناب ایم ایج ایجاد عزیب جوہری صاحب ہیں اب میں بہت ادب اترام کے ساتھ کے اس سمنان کی ہوئے روان مہتنمہ شاہستہ یوسف صاحبہ سے مدارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاہیوں اور تمام نہیں ماہیوں کا شکتی آدھا گے جناب ادریس صاحب جناب طرور مدہ صاحب مہتر رواسر صاحب جناب خلیب ماؤن صاحب صدر چند صاحب عزیزلہ ریق صاحب عزیزلہ ریق صاحب عزیزلہ ریق صاحب اور تمام خاصلین السلام علیکم میں اپال بیگ صاحب سے گزارش کرتی ہوں وہ آئیں اور صدر جلزہ عزیزلہ ریق صاحب کو شاہد عزیزلہ ریق صاحب پروفیسر صدر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں آپ کیا آپ اسے شئیم مغمی دمانی صاحب عزیزلہ ریق صاحب آپ سے بیگھر ریق صاحب کامس تو 것 جناب ایتر صاحب آپ سے گزارش ہے صدر رمضا صاحب جناب ایتر صاحب آپ سے بہت بانا گزارش ہے جناب ایتر صاحب کو حرکش کریں بہت بہت شکریہ جیزید رہا دالک اور آلومی قدرین اس نوان کل بہت کسی سنا جائے گا کل اور آج بھی ہم دے بہت کس سنا جہاں تک انسانی قدروں کا تعلق ہے جیسا کہ قلی صاحب نے بتایا کہ اخلافیار اور انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے لیکن انسان آج کیا ہوگی رہا ہے آج انسان کی حالت کیا ہوگئی ہے کیا انسان وہ انسان ہے جو یہاں پر جنیا پہ آیا تھا کیا وہ کیا سوچتا ہے اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے کیا سائنس کی ترقی نہیں انسانیہ کی فروق نے ہمیں پیچھے نکیلہ ہے یا آری کیا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے پہلے جغرافیائی جب تار کتے جب جغرافیائی طور پر اور تاریخی طور پر ملیدہ ہوئے تھے تو ہم تاریخ کے پسمندر میں انسانی اقدار کو دیکھا کرتے تھے لیکن آج جب دنیا لوگلی ملیج پر بدل لی ہے تو انسانی قبرے میں کچھیں لگتا ہے کہ گھر 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 گئی ہیں جہاں پہلے جنگی ہوا کرتی تھی آج بھی وہی عالم ہے جہاں پہلے جو باتیں پہلے تھی آج بھی وہی حالات ہیں حالات تبھی نہیں بن لے انسان بھی شاید تبھی نہیں بن لے اس میں آج بھی وہی کہیں رحم ہے تو کہیں بیدردی کہیں جن ہے تو کہیں آمن ہے یہ سلسلے تو شاید تعابت تازل تعابت چلتے رہیں گے لیکن تقلیق قاروں کا کام کیا ہوتا ہے ایک شعور جب بیدار ہوتا ہے وہ شعور ایسی کلاسک نکپ رہ جاتا ہے اس کی بات آج ہم نے غالب جزے سے سنی ہے کہ وہ باتیں جب انہیں کی اس وقت بھی حالات سے ہی نہیں تھے اس وقت بھی ان کے سامنے وہی معاملات تھے جو آج ہو رہے ہیں لیکن جو باتیں کہیں گئیں جتنے بھی اشار کہیں جتنے بھی انہوں نے خلاب کہا یہاں صرف چائری کی حق تک نہیں بلکہ خطوط سے بھی لیں کسی بھی جگہ سے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے آنے والی نسل کے بھی آنے والی نسل کے بھی تمام باتیں چھو گئے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم گزر رہے ہیں اب جب ہم بابا سے گزر رہے تھے تو غالف سام کی ضرافت کی ایک چھوٹی سی بات یاد آ لے تو میں آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو ان کے خطوط میں ایک ساتھ رکھت تھا کہ بابا آئی اور وہ ہمیشہ غالف کہتے تھے کہ میں اب مر جاؤں گا پھر تو میں نہیں لوں گا تو میری موت یقینی ہے تو ان کے دوست نے ان سے کہا کہ لکھا تھا کہ کیا بات ہے بابا آئی جو گزر بھی تمام عوام کی کتنے لوگوں کی اموان ہمارے ساتھ کی رہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ سلامت ہیں تو والد نے دکھا ہے کہ جی یہ تو عام لوگوں کی موت ہوئی ہے میری موت اتنی عام نہیں ہے جی نئے اس وابا میں کرنا چاہتا ہے تو اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا کہ بابا نے ہم لوگوں کی اقدار کو تبدیل کیا یا پھر ہم کو یاد ملایا کتنے کی خدمت کا موقع دیا امتو کی خدمت کا موقع دیا غالب کے بارے میں مجھے کہنے سنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ اکتر رباس صاحب بہت شاید مردیس نے باوجود آئے اور بہت اچھا خطبہ بیش کیا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کی اور جناب خلیل معمون صاحب نے جو خطبہ بیش کیا ہے یقیناً رسج والوں کیلئے ایک بہترین توفہ ہے اور بلکہ اس میں سے بہت اور باتیں ایسی نکل کر آئیں گی جس پر رسج اپنے کی ضرورت پیش آئے گی میں بہت بہت شکریہ عطا کرتی ہوں ایسے مواقعیں بہت کم آتے ہیں تو خلیل صاحب اپنے خلیل دیموت پر اسے نماز کریں گے میں نے کہا جناب انکی ملدہ صاحب اور انجاز علی صاحب کو اس کی شکر گزار ہوں اگر وہ صاحب نہیں ہوتے تو شاید ہم آج کا پروگرام عمل میں نہیں آتا انہیں بات ہی نہیں جناب صدر ہے لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے جلسے کے پیچھے کو آپ تمام جانتے ہیں اور آج آپ تمام سامین کا تمام حضرین کا شکریہ عطا کرتی ہوں بہت المال مسرت صاحبہ کا بھی خصوصی طور پر شکریہ عطا کرتی ہوں کہ وہ انہوں نے ہمارا بہت سال کیا اور اسنام کے تمام طرح گین کا بھی شکریہ عطا کرتی ہوں کہ ہمیں ہالی دیا اور اتنی ہماری عصر دبزائی کیا اور تمام که الیکٹرونک میڈیا اور پرینٹ میڈیا اس کو کبھی شکریہ عطا کرتی ہوں مہترمہ دوسرد پرینٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہترمہ جائزت سالی سوٹ خریبہ کا کل پورشی کریں حضرات اس سی منان کا قلیدی خطپا جس کو قلید محمود صاحب پیش کیا اس میں بہت سا حصہ چھوڑ گیا ہے وہ خدبہ اور تمام مقالات کی تابعی شکل میں شائع ہوں گے اور انشاءاللہ وہ چار یا پانچ مہینے کے اندر اندر شائع ہوتاں کے اندرے آپ پر آجائیں گے اور آپ سب لوگوں تک انشاءاللہ بہت جانب کوشش کریں گے حضرات دس منٹ کے وقت کے بعد بزم محصر کی کلام غالب محترمہ کھنک جو شیس ساہب آپ پیش فرمائیں گی آپ سے دوزاری سے کہ آپ نے نشیشت پر تشریف لگتی ہے موسیقی